اسلام علیکم بیوڈز آج کا پہلا سوال ہے سید محسن حیدر ہیں مقبوضہ کشمیر سے ان کا سوال ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی مسلم ممالک کے پرسرار کردار اور انڈین سرکار کی خوابناک پولیسیز کے تناظر میں آپ ہم کشمیریوں کے مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سید محسن حیدر صاحب تقلیف میں سوال ہے لیکن میں ایک تاریخی مثال دے کے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ خود نتیجہ اخص کر سکتے ہیں وے بیک بہت پرانی بات ہے ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے وہ ایل جیر گئے کسی دورے پہ اپنے الجزائر تو کشمیر کا ذکر ہوا بھٹو صاحب نے ذکر چھیڑا اس وقت موسٹ پرابلی بومدین ایل جیر کے سربرات ہیں وہ اسلامی کانفرنس پہ پاکستان بھی تشریف لائے تھے تو بھٹو صاحب نے جب کشمیر کے مسئلے پہ ان سے گفتوگو کی تو وہ چپ کر کے سنتے رہے اس کے بعد انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا کہ پرائم منسٹر تھا میرے ساتھ چلیں وہ بھٹو صاحب چلے گئے ہولنما کمرہ تھا اس کو عبور کیا گئے تو انہوں نے کٹنز ہٹائے بہت بڑے بڑے شیشوں کی وہ شیشے لگے ہوئے تھے آپ باہر کا منظر دیکھ سکتے تھے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے بھی وہ جگہ دیکھی بھی انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ سامنے والا قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں بحمدین نے کہا کہ ایکسیلنسی کشمیری جب اس طرح کے قبرستان اپنی آزادی کے لیے بنا لیں گے آزاد ہو جائیں الجزائر کے لوگوں نے بڑی خوفناک اور بھیانک جنگ لڑی اور قربانیہ دیں اور دیتے چلے گئے یعنی there comes a stage کہ قاتل بھی جو ہے نا مارتے مارتے تھک جاتا ہے اچھا اس بحمدین کے مرہوم کے اس جواب میں آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے میں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا اور بھی اسی بات ہے اور اتفاق سے میں نے وہ ہال اس طرح دیکھا کہ وے بیک اس وقت بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی پاکستان کی تو ایک وزٹ میں ہم الجزائر بھی گئے مرہوکو گئے اور کئی ملکوں میں گئے تو الجزائر بھی گئے اس وقت ظاہر ہے حکمران تو بحمدین نہیں کوئی اور تھے لیکن وہ ہال ہم نے وہ جگہ ہم نے دیکھی جس کے شیشوں میں سے وہ قبرستان دکھائی دے رہے تھے جو الجزائر کے لوگوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بھرے تھے یہ تو ہے تھم رول ایک شیر ہے شکیب جلالی کا دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے آپ کی ایج کا سن مجھے نہیں پتا میں نے بچمن میں وہ دیکھیں ہینٹ پمپس ہوتے تھے سرکاری قسم کے خاص طرح کی آبادیوں میں ان کے نیچے پتھر کی سل رکھی ہوتی تھی نلکے کے نیچے اور پتھر کی وہ سل پیالے کی شکل اختیار کر چکی ہوتی تھی چونکہ پانی ٹپکتے 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 پتھر بھی ٹھیک ہے پیالے کا روپ دھار لیتا ہے سو اصل جواب تو یہی ہے باقی پاکستان اپنی احسیت کے طاقت کے اوقات کے بسات کے مطابق جو کچھ کر سکتا تھا میرا خیال ہے اس سے بھی ایک قدم شاید آگے جا کے کر رہا ہو رہ گیا آپ نے کہا تھا عالمی برادری کی خاموشی تو بھی یہ کوئی برادری شرادری نہیں ہے جندگی گلوبل جندگی جو ہے اس میں برادری ہیں نہیں ہوتی یہ ایک اور طرح کا بہت ہی خوفناک کھیل ہے اس میں باپ بیٹا بھی نہیں ہوتا اس میں بھائی بھائی بھی نہیں ہوتا تاریخ پوری کی پوری بھری بھی ہے میں نے آج ہی کسی اور ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ سیاست ایسی ہے جیسے سوکنے ہیں بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے اس میں عالمی ضمیر جو ہے اور یہ عالمی برادری برادری بھی کیا ہوتی ہے یہ برادرانیں یوسف ہوتے ہیں اگر آپ نے کو آپ کو اندادہ ہو حضرت یوسف کو بیچ کھایا انہوں نے تو یہ اس لیے برادری شرادری نہیں ہے جس کی جنگ ہے آلٹیمیٹلی لڑنی اسی میں ہوتی ہے سو ایم سوری میں چونکہ میرے تو ایمان کا حصہ ہے کہ یہ دل رکھنے کے لیے بھی جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے سو یہ ایک جنگ ہے جب تک قاتل کہ ہاتھ شل نہیں ہو جاتے تب تک لڑنی ہوگی اور اس کے بعد تو سوال نہیں پیدا ہوتا شکست کا سو دائیٹ اس دی اونلی وے اٹھ تینکیو ڈی تیروہرگسار لے اٹھ اٹھ تیروہرگسار موسیقی